پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجوار آلہ مسافرہ شام کو پرسا دیں گے ان کے بعد منتظر مادی صاحب اور انشاءاللہ چھے بجے کے قریب آخری شخصیت خان وسیم ابباد ممبر پہ پہنچیں گے شبیہ ذلجنہ پاک بھی اور شہزادہ پاک کا سیرہ پاک بھی وہی برامن کرائیں گے آخر پہ پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجوار آلہ مسافرہ شام کو پرسا دیں گے بس اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر اللہ جائب تجد ہو او نلکا فنوائب قلوہم من وغم من سینجلی بعلی 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 الہی احتمام مجلس قبول فرما بانیان معاونین پیر عمران شاہ جی دے رزقار و بارج میراللہ مزید برقت عطا فرما اس مجلس پاک ذکر پاک خرچ خراجات سواب حق سیدہ اس علاقے دے جتنے محبان مومنین مومنات بالخصوص پیر ریا شاہ جی پیر عمران شاہ جی دے خاندان دے جملہ مرحومین تمام دیارواح تک پہنچا درجات بلند فرما محبان اہل وینت نو میدان معاشر شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما میراللہ محبان اہل وینت نگاہ کرم فرما دشمنان سیدان نشت نبود فرما وارث قابا وارث سیدہ وارث بقی وارث خون حسین امام الاسردہ جلدی ظہور فرما قبولیتی خاطر ایک سلوات مل کے بلند ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رفمان راہیم سلوات قال امیر المؤمنین علیہ السلاة والسلام ان المظلوم بلند سلوات احواب اہل وینت حاضرین مجلس میرے بزرگان قابل احترام سننی شیعہ سہبان اللہ نے انسان دے ہدایت واسطے ایک قانونِ الٰہی ویجا جستا نام ہے دینِ اسلام کہ میرے بندہ توں بھی لگام نہیں تو کسے دا پا بندے تو آزاد نہیں تو کسے دے ماتے دے دین دا فنکشن انسان تی زندگی چھوئیے جڑا گڑی چھ بریک دے جس طرح کروڑن دی گڑی بغیر بریک دے بکارے بین ہی انسان بکارے جس ہچ دینے تری سو پر کلومیٹر گڑی دوڑ دیئے پر ہاور تین سو کلومیٹر بریک نہیں پھر تباہی اچانک رکنا پیادے رکے گی نہیں بین ہی انسان دی بریک نو انسان دی زور نو بریک کرن دا نام دی کہ موچ آ کے انہیں ہر پاسے نہیں ٹرنا کتھے رکڑیں ادھنا دین مرزی نال موچ آ کے ہر پاسے نہیں بیکھنے کس پاسے بیکھنے اس دنام دین جیڑی شیعہ کچڑے موچ پا کے کھاننے لڑکنے حلال کیے حرام کیے ادھنا دین اس دین کے دو حصے نے کچھ اصول دین کچھ فروع دین میں سنا دینا تھا کہ بچے یاد کرن گے دورا دونتے یاد نے اصول دین توحید عدل لبوت امامت قیامت فروعات دین نماز، روزہ، حج، زکاة، خمز، جہاد، تولہ، تبرہ، عمر بالمعروف، نحیل المنکن فروعات دین عمال نے اصول دین عقید ہے ٹھوڑی توجہ میرے علیہ فروعات دین عمال نے اصول دین عقید تتلق دل نالے عمال نے تعلق جسم لانا فروعات دین جڑے سے کم کرنے ہیں مثلا میں کم جڑے کرنا ہوں تو سی کر دیں اُدھیوں دو قسمان کچھ کم میرے مذہب دین متعلق نے کچھ کم میرے فطر دین لانا یعنی جڑے میں کم کرنگا کچھ میرے مذہب دین مطابق اونگے کچھ میری فطر دین مطابق میرا مذہب کی یہ وضو کرنا این کران یا این کران اے میرا مذہب نماز واجب ہے این پڑا یا این پڑا اے میرا مذہب جی روزہ واجبے کس ٹیم کھولنا ہے کس ٹیم رکھنا ہے اے میرا مذہب یعنی وضو دا طریقہ میرا مذہبے نماز دیا دے گی میرا مذہبے روزہ رکھن کھولن دا ٹیم میرا مذہبے داڑی دا ڈیزین میرا مذہبے شلوار دا سائز میرا مذہبے کچھ کم میرے مذہبے دے مطابق کچھ کم میرے فطرت دے مطابق فطرت کی یہ بھوک لگنا اے مذہب لگنا بول لے کوئی نہیں تُسرے جتنی شیعہ نو لگ دیئے اتنی سنیانو لگ دیئے نی لانا اے فطرت بیمار ہونا اے فطرت پیاس لگنا یعنی انسان دے کچھ کم اس دے مذہب دے مطابق میں کچھ کم انسان دی فطرت دے مطابق مذہب ساڑے جدہ جدہ ہیں فطرت ساڑے ایک 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 جیڑی فطرت شیعہ دیئے اوہی سنیان دیئے جیڑی مسلمان دیئے اوہی کافران دیئے جیڑی یورپ پڑھے دیئے اوہی ایشیال دیئے کیونکہ فطرت دہ تلق انسانیت نہ لگ دیئے عمل لطلق مذہب نہ لے مذہب جدا ہو سکتے ہیں فطرت نہیں جدا ہو سکتے ہیں بھوک سننیاں نے اتنی لگ دیئے ایشیعہ نوہی کافران نوہی مسلمان نوہی انڈیالیہ نوہی پاکستانیہ نوہی لاہوریہ نوہی پشوریہ نوہی ذاکرہ نوہی ازادارہ نوہی بھوک ایک اوجی تھی میں ممبر تحسابت کرنا چاہنا کہ رونا یا گریہ کرنا ادھا تعلق مذہب نال نہیں فطرت نال ہے مہربانی بھائی مہربانی بھائی بی بیاں ان ساڑھے واسچ نہیں جے انہاں نوہ خدا ہی سمالے اے نبیاں دے آکھے بھی نہیں آہ پہ کرنا ایک سلوات اچھی پڑھو میں بھی کوئی کرنا اللہم صلی اللہ محمد میری پاک سیدادیاں کنیزہ نے بھئی مہربانی کرنا توڑا آواز مجلس حسین و ڈسٹرب کر رہے ہیں بجائے ثواب دے گناہ ملے گا مہربانی کرنا کنٹرول کرنا ایک دو جن سمجھانا نہ بس چک کر جانا ایک سلوات اور اچھے آواز نال پڑھ دیو اللہم صلی اللہ محمد گریہ یا رون دا تعلق مذہب نہ لیں فطرت نہ لیں جتنے شیعہ روندے نے اتنے سننی بھی روندے ہیں بندیاں نشاکے صرف شیعہ ہی روندے نے میں ثابت کر دینا رون دا تعلق شیعہ تنال نہیں انسانیت نہ لیں اگر احالیان پنجپیر شورفہ لاقا پنڈی بھٹیاں گردو نواد ماتنی ازادار بالخصوص میرے لسنت بھائی اگر رونہ شیعہ تے پھر میرا پہلا سوال ہے اے پیدا ہندے ہیں بچہ پہلا کم رونہ کیوں کر دائے بہت شکریہ بہت شکریہ بچہ اچھا بولا ہے دری بچہ شیعہ الجمعہ تاروں دے سنیال جمعہ تاروں دے لہ حدیثال جمعہ تاروں دے یورپی جمعہ تاروں دے ایشیا جمعہ تاروں دے یار میں یاڑے آندہ بھی روندہ ہے بار میں یاڑے آندہ ترابی یاڑے آندہ بھی روندہ ہے توں پہاں دے رونہ شیعہ تے چلو ساڑے تے جمعہ دے رون پتہ لگ دا جی رونے آل جمعہ تیرے آل جمعہ کتنا رو ہے آئے 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 میں ان پنجابیز آکرانا تے کھلوتے بھی میں اپنے لاکے چیئے میں کھڑا لندن نہیں چاہا ساڑے تے دنگا لے کے چڑے چپ کرو چک ہٹے لیتے جمعہ دے نو چپ کر آ تیرے گھار جمعہ ناہ 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 رو ہمیں ساڑے رونہ بھی دھتے چلو میں ایک آئیستہ جا ایک جملہ کھاں زہدی صاحب کے والے فرمادے نے جب بات میں زور ہو تو لہجے پہ زور نہیں دے توں پہ آنا ہے رونہ شیئے تے تے شیئے روندے نے پھر میں جڑا آئیستہ جا بات کرنا چاہنا ادھا مطلب ہے اگر شیئے روندے نے تے جمعہ دے تے سارے شیئے ہوندے آنے جمعہ دے تے پھر سارے شیئے رونہ شیئت نہیں فطرت رہت اور میں پڑھے ہیں کہ جڑا بچہ پہلا سال روندہ ہے اس نو چپ نہ کرو وہ عبادت کر رہا ہے ادھا زبان رونے ہیں ادھا لینگوج گریہ ہے بلکہ ماسون دا فرمانے کہ پہلے چار مہینے بچے دا گریہ تو ہی دی گوائی ہے ہاں چار مہینے پہلا چار مہینے دا گریہ اللہ دی وحدنیت دی گوائی دے رہے ہیں اپنی زبان ادھا زبان ہی رونے ہیں اور تو انہوں لفظ ہم دے کوئی ہے رو کے دست ہے اللہ وعد و لا شرک دوسرے چار مہینے پہلے سال دے دوسرے چار مہینے نگریہ محمد و اہل بیعت محمد درود پڑ دے انہ دی ولایت دی گوائی دے اس واسطے جڑے بغیر گناہ دے بچے مر دے لیں اسے دے جنت جان دے لیں کیوں؟ محبہ دے لیں پھر آخری چار مہینے پہلے سال دے آخری چار مہینے جیڑا بچہ گریہ کر دے اپنے والدین واسطے دعاوہ مانگ رہے ہیں ادھا مطلب ہے رونا انسان دے مذہب اچھ نہیں فطرت لچھیں اگر رونا گناہ ہے تو پھر میرا دوسرا سوال ہے اللہ قرآن اچھ رونا دے حکم کیوں دے رہے ہیں؟ سورہ توبہ دی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَزْحَبُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَسِیرًا میرا بندہ حسیہ تھوڑا کر روویہ چوکہ کا میرے دنے یقین اس حالم دین کو پوچھنا جد پہ جتراوی پڑھ دا رہا ہے ایک قرآن دی آیت ہے فَلْيَزْحَبُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَسِیرًا حس اوڑا تے روز یادا اگر ہے تو دیکھ ان ترجمہ پوچھتا ترجمہ کی ترجمہ میں یہی کرے گا حس اوڑا روز یادا تم پیانے رونا بیدت ہے اللہ بیدت دا حکم دے رہے ہیں تم آنکھ رونا گناہ ہیں اللہ گناہ دا حکم دے رہے ہیں یہ دا مطلب ہے رونا بیدت حرام گناہ نہیں رونا حکم خدا بندی ہے رونا دا حکم اللہ قرآن ہی دے رہے ہیں ہاں رونا کتے چاہیے ہیں سوال پیدا ہوں دا ہے کہ اللہ بندے نو کتے روانا چاہیے ہیں چھوہ سپارہ پہلی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہرہ بسوئے من القول اللہ من ظلم رونا ہی تکسے مظلوم نو یاد کر کے ادھا مطلب اللہ دی کائنات ہی کوئی مظلوم ہے جی دے اپتے اللہ روانا چاہیے ہیں بندیاں وہ مظلوم کونے اوہی خطبے دے بعد میں مولا متقیان دا فرمان پڑے ہیں جسنو شیرِ خدا دے ہو جسنو لا فتا دم استاقہ دے ہو جسنو ہر میدان دا فاتحہ دے ہو وہ خود فرمارے نے لوگوں انال مظلوم دنیا والوں میں لی بہت بڑا مظلوم تو سجاؤ نجف مولے متقیان دی زرید بار جڑا سلام ظاہر پڑ دا اوہ دنیا دا پہلے مظلوم علی میرا سلام مظلوم تے روندہ حکمیں ازدار ماتمی اٹھے چونک جاندہ مظلوم تے حسین ہیں ایک اڑا وڑا ظلمیں جڑا حسین تے نہیں ہویا تے علی تے ہو علی وڑا مظلوم وقت اتنا ہے زیادہ دیر سمہ خراشی نہ کرا قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا بہت بڑا مظلوم حسین حسین تے کربلا ظلمہ دی حد مک گئی لیکن پنج پیر علیہ جڑا وڑا مظلوم حسین ناؤ لق بدماش کھٹے نے چھتی ملکان دے حرامی کھٹے نے لیکن چھتی ملکان دے بدماشا چو جت تک شبیر زندہ رہا کسے ملاؤن دی جرت نہیں ہوئی ہے حسین دی یا بہنا دے خیمیال کوئی بے گا نہیں میں تھوڑا سمبلا میں پھر سمبلا میں پھر رکھ کے آکھا ناؤ لقا چوں جت تک شبیر زندہ ہے کوئی بھی غیرت ایسا نہیں جڑا خیمیال کے حسین دی کسے زوجہ نمارے ہوئے آہ میں قرآن سر تے رکھ دینا علیہ مظلوم جیڑا ویدہ رہے تھے زہرہ مرین دی میں صدقی ہوا علیہ دے سامنے بندیاں بطول لما علیہ مظلوم اول ہے میرے مولاد ایک ختم ہے جی دے اپنی مظلومیت دست دی میں مظلوم ہا اللہ نے کائناتی چی وحد عبادت گزار علیہ جیڑا ہر رات ہزار تقبیر بلند کرتا یعنی نماز نیتنی ہوئے ایک واریہ کھے دے اللہ اکبر اسنو تقبیرہ تلیرامہ اک اک ہزار واری ہر رات اللہ نماز علی نماز نیتے اللہ دو دو ہزار رقت نماز علی ہر رات رو پڑھتا چار چار ہزار سجدہ علی ایک ایک شب بچ کی تھی یعنی یہ تیرا میرا پیر علی یہ جڑا اسمان علمو کر کے دے اسمان دے تارو میں تو انہی لاندہ تے چڑھ دیا ویدہ تسا علی نو سمدیا نہیں ویدہ اتنا بڑا عبادت گزار صرف شبہ حجرت میں ستے باقی ستے ہی کوئی نہیں آئی مظلومیت علی دکھی مظلومیت میں دستان جڑا اتنا بڑا عبادت گزار شب دار ہزار ہزار تقبیر دی صدا بلند کرنالا دو دو ہزار رقات نماز ہر رات پڑھنالا چار چار ہزار سجدے ایک ایک رات اچ کرنالا ستائی رمضان شہادت امیر دی خبر پہنچ دی یہ شام شام دے مسلمان ایک دوجیہ لوں حیران ہو کہ موچ انگلیاں پا کے پشتے نے اے علیوی نماز پڑھ دا ہے تو سے میری بات سمجھے نہیں مسلمان حیران ہو کے پوچھ دیا اے علی مسجدی شہیدو ہے اے مسجد جاندہ ہی علی ہے علی دہ تے نماز دا کیڑا جو علی بھی نماز شماز پڑھ دا ہے مظلومیت میں خلید پھر مالو ستویج فرمیندینے میں کتنا مظلوم ہوں فرمیندینے دنیا دو موئی ہیں دو موئی دنیا ہے علی فرمیندین میں چپ کر کے ہو جی رہے جبان نہ تو بندے آدھین بزدل ہے میں کوشہ نشین ہو گیا آدھین بزدل ہو گیا علی فرمیندین میں تلوار لے کے باہر نکلا بندے آدھینے اے حکومت کھونا چاہتے ہیں ساڑے کھو نہیں اقتدار دا لالچی تخت چاہی دیشتے ہیں فرمیندین میں او مظلوم ہوں میری خموشنو بزدلی آدھین میں باہر تلوار میں کے نکلنا تے آدھینے حکومت چاہتے ہیں اللہ اکبر گریب پرور کتنا ہے انتے مشہوروں نہ کیتے ہیں جی فلان گڑھیاں چکر مار دئی تھی گڑھیاں چکر مارنا ہو رہے مولا متقیان و دفنا کے حسنین کریمیں نجف چھو واپس آ رہے ہیں ادھی رات اس لئے نجف اور کوفہ بڑا وچھ فاصل ہے انہ آبادی کو گری نجف دور ہے درمیان جنگل ہے طبع تبابین و دفنا کے ادھی راتی حسنین واپس آ رہے ہیں رات سناٹیچ آواز دور جان جان گا ایک ڈھٹھے آجا مکان ہے ادھے چرون دی آواز آ رہے ہیں حسنین آدھینے سے قریب چلے گیا ہیں کون رو رہے ہیں اسی بے کھیت ایک نبینا بند ہے بڑا ہاتھ ڈرڈا رو رہے ہیں کسی سنے دے پہتے ہائے میرا موسہ نراض ہو جائے اوہ بندیوں نے منا دے ہو میرا اس لئے سے واہ کوئی نہیں کوئی میری مدد کرے ازنین آدھینے سے قریب جا کے پوچھے عبد خدا تو کون ہے ادھے میں بے وارس ہوں میرا دنیا تو کوئی بھی نہیں روندہ کیلئے ادھے کوئی میرا موسہ نہیں روز راتی میرے کول آکے بیٹھتا ہے ہتھنال میں نے کھانا کھانگا ہے میری ضروریات پوری کرتا ہے اوہ نراض ہو گئے میں گلتی بھی نہیں کیتی پتہ نہیں کیوں نراض ہے کسی طریقوں نے منا دیو حسنین آدھین اسی نام پوچھے میں نے کوئی بتا نہیں کتنے دن ہو گئے نہیں آدھے آج تریجی رات ہو گئی اور نہیں آیا مرحبا پنج پیرا لیا روندہ حسنین تے روکی آدھینے گلبائیں پا اوہ ساڑا بابا آلی آئی آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی اوہ جڑا بھکیا نکو آنڈا آئی اوہ جڑا بے سہارے اندھا سہارا آئی اوہ ساڑا بابا ہے اوہ کس ماریا اس نو اس نے نا دن مسلمانہ مار دیتا ہے اٹھ کے پھٹن لا پیادا اوہ بد بکتا اوہ نام نحاد مسلمانہ تو علیلہ نہیں ماریا تو بے سہارے اندھا سہارا مارا تو ایک کلی قتل نہیں کیتا تو کئی بے سہارے قتل کرتا وی نو وی رمضان و حکیم بلائیا گیا ہے میرے ذہن اجباد نہ آگئی حکیم انہا سڑے واسے بلائیا اپنے منہ لائلن تربیت کر رہے ہیں کہ علاجہ تو بے نیاز نہ ہو جو مولا تے نسڑ سے اچھا مولا وارس نے علاج نہیں علاج کراؤ ورنہ خود حکیم نے انہا تیرے میرے واسے سہری افتاری کیتی تیرے میرے واسے حکیم بلائیا نہیں وی رمضان و حکیم غور علموائنہ کیتا ہے آج بھی ڈاکٹر کو المریض لے جو سیریس کنڈیشن ہوئے نا تو ساری فیملیوں نہیں دستا وہ ذمہ دار بند ہیں باقی بار نکلوں میں ناگل کرنے وہ پھر دستا ہے ریپورٹنا ٹھیک نہیں بہترے گھر لے گئے تیاری کرو گئے یہ ختم ہے حکیم بغور مطالعہ کیتے علید زربدہ زخم حسن امام دستاری ویلائے دیوار اس نے ادھا شہنشاہ میری گل سنو بار نہیں کرتا حجرے چلینے پتر میں حسن امام نبار لائے گا او اس دیوارنا جیڑی گلی دینا لوگ دینا گھارا لینا سنو اتھے جاں کیا دے بادشاہ میں جڑا مہینہ کی تے جس تلوارنا زرب لگی زہرہ لوگ دے زہرہ لی تلوار دا زرب ودد ہے کھٹدہ نای پورے جس ہمجھ زہر پھیل چکے کوئی نہیں بچنا باگ دے اپنی تیاری کرو گئے ہاں جتنا دودھ پلا سکتے ہو اگر بابے نو دودھ پلاو تھی تھوڑا جنون سکون آئے گا ایک گل کی تھی وہ اس دیوارنا گلی جس کسے بندے سن لے کہ علی نو دودھ دی ضرورت ہے باوزوں ہاں میری ماں مساہندہ جا لے میں جھوٹ بولا میں لانتی ہوں دس منٹ نہیں گزرے کوفے دے یتیم بچے شور علی دے بوئے گئے حسنا دن میں باہر نکلیاں تھے نکے نکے کوفے دے بچے اپنے اپنے حصے دے دودھ چاہا کے مرحبا 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 آفرینے بھائی آفرینے بھائی تیروں رو کے پہ دینے بابا نو پیواؤ مداؤں بچے دووے ساڑے یتیمہ داؤوسا میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں کتنا مخلوقِ خدا صرف انسانان عالمی پیار علی کر دے ہیں نہیں جانوران عالمی پیار ہے تو انہوں لگے نے سہری دے ٹیم بتخان جانور علی دے گارنا میرے مولے متقیان تو انہوں لگے نے بی بی پاک مصافرہ شام رویت کر دے ہیں کافی عرصے تو ساڑے پال تو جانور میں یہ بھی ساڑے سکھان ماں سے اگر جانور رکھنے ہیں تو انہوں دیابو دانا تیرے تھے واجب ہے انہوں دی ضروریات پوری کرنا نہیں کریں گا مجرم بڑھ جائیں گا تو دن کافی عرصہ تو ساڑے گار میں آج تک چون نہیں نہ کی تھی آواز ہی نہیں آج سہری دے ٹیم شو رہے پر پھڑ پھڑا رہی ہیں انہوں نے اپنی آوازیں بلند کر رہی ہیں بی بی اگر میں خبرہ کے بار سینچ نکلی ہیں اب ایک کھا حالت کی یہ چون پا سے بتخانے بابا امیر مٹیاں تھے بیٹھے نے ہر جانور اپنی چون جنال بابے دیا بابا پکڑی ہے تھے اپنی بے زبانی پیاں دینے یا علی گھر پڑ لے دہیاں یتیم ہو ایسا یا علی باہر نہ جا تیریاں دہیاں مرحبا مرحبا تی علی یوں نہ نک پیا دینے نہ گھبراؤ میں نہ رہا توڑا وارس حسنے میں توڑے دانے پانی داں وسیعت کر کے جا رہے ہیں سب تو بڑی مظلومیت علی دکی میں ہکوین کھنا سب تو بڑی مظلومیت علی تنہائج اپنے ہتھنوے کے رون دینے گریہ کر دیں علی دہ رون علی تنہائج رون دینے ایک دن سلمان پوچھے یا علیہ جی گل پوچھنی سلمان پوچھ مولا وکھرے ہم بے کے بڑا رون دے تہتھنوے کے رون دیں پوچھ سکنا وجہ کی فرمے دن میں دستائیں ہتھنے جیڑے یدلہی ہتھنے انا ہتھنے قدرت دیتا یدلہی ہتھنے انا ہتھنال میں خیبر فتح کیتا اہد بدر خندق ماں پتری کونی جمعہ جیڑا میرے سامنے کھلو کے لئے دا مقابلہ کر دا وہ میدان میں جیسے میدان میں گیا ہوں میں تو خالی آیا ہوں میں ہر میدان دا خاتے ہوں مولای تے فخری تے شجاعت بہادری رون دے کیوں ہوں علیہ جنگل پوری سن سلمان تے ان پتہ لگے میں کیوں روننا اے یدلہی ہتھ نالان تے بند زینب دی ماں نمار دے رہے جنہاں دی ہائے نکلی یہ بھائی حسین دی ماں تیرے تے راضی ہے مرحبا صد کے بیٹا سوڑا پیروڑ میں حزیدین دہیاں راضی ہوں اے یدلہی ہاتھ نالنے تے بطول مریندی نہیں فرمے دن میں دا سامنے کے دا مظلومہ یارہ ہجری آئی اٹھائی سفر آئی شہر مدینہ آئی آقائے مصطفیٰ دی زندگی دا آخری دن آئی منقول بچھا کے دنے لہی آلی میں جا رہے ہوں تنہا کر کے تن جا رہے ہوں میں توحید دی طرف ہوں ممنونہ مشکورہ تلوار دوں چلائیے توحید دی بچھتی رہے یہ دین میرا بچھتا ہے اسلام مقروضے تے یارہی سنگھ سان مانمہ لیکن اج ایک واس تیرے واس تے حکم آیا ہے وی ایئے میرے تے میں تن سنانا چاہنا بادشاہ حکم فرمائے یارہی میرا حکم تیرے تے واجب ہے نا سلمان میں حد بن کیا کہتو حکم حکم خدا ہے آقا حکم کرو توڑی اطاعت میرے تے واجب ہے توڑا عمر میرے واسطے خدا دانگا فرمائے دن بستی کی اید سنائی ہنے ہنے تازہ حکم آئے علی نو کہہ دے تیرے بعد القریب علی دا حق کھولے جائے گا علی صبر کرے گا تلوار میں چلائے گا میں کہے ٹھیک میں خموش ہو جانگا فرمائے دن دوسرا حکم ہے میرے بعد میری دین و حق نہیں دیتا جائے گا یہاں لی تو برداش کریں گا تلوار میں چلائیں گا میں کہا آقا توڑا حکم ہو گیا بس مطمئن ہو جاؤں گلگلی سلمانوں کی ہے میرے منڈے تے ہتھ رکے رو بھی پہنے تے رو کے آدھنے آخری گل یاد رکھی میرے بعد میری زہرہ زخمی ہو جائے گی یہاں لی حکم پتول دیواری تلوار نہیں چلانی ترپ دے آن تے رو رو کے آدھنے میں اطاعت محمد اپا باندہی ورنہ کتے لکھے ہیں علیوی ہوئے تھے بندے زہران و مارکت ہو جائے یہ کتے لکھے ہیں فرمین دن میں پا باندہی اطاعت محمد آج پھر بندے بیسا کر دینے نعوذ باللہ پھر علی بزدل سی چلو جس لے چوتھی خلافت آئی علی پھر کیوں نہیں لیا فضل کو علی نو اپنے تے نہ تو علی نو مزاج مزاج توحید علی ملنہ مزاج نہیں رکھ دا علی توحید مزاج رکھ دا خاموشی نو بزدلی نہیں آکھی دا اگر علی دی خاموشی تیرے نزدیک بزدلی تو پھر خدا دی خاموشی کی ہوئی ہوئی ابلیس نو خدا پہ ادھا سیدہ کر رہا نہیں کر دا خدا نے بدلہ نہیں لیا خدا انو چھوڑ دیتا ہے پھر خدا نعوذ باللہ بزدل شجاعت کی ہے حق تھی پینا شجاعت نہیں بہادری تھی ڈیفنیشن کی بہادر ہوئیں جڑا صحب اقتدار ہو کے حکومتی چوکے وصل لگ دیاں پھر چھوڑ دے اے ہیں بہادری وہ صحب اقتدار ہے اللہ کل شین قدیرے تھی ابلیس خنزیر ہو دے سامنے پہ آکڑ دا اللہ پہ دے ٹھیک ہے جامتن مولدی تیلالتن فر یہ توحید دی بزدلی نہیں یہ مزاج توحید آئی علیویج دشمن سامنے ہوڑے تھی ڈھل دے دینا تھی فرمان دے ٹھیک ہے ہور کر لے ایک دن کے ساڑھا بھی قائم آئے گئے اور جتنے آئیمہ مظلوم گزرے نے سارے اندھی تک تیرے میرے قائم دے دے سارے ظلمہ دے بدلے لین اللہ قائم آئے گا قریب ہے میرے مالک دا ظہور اور میں بخدا پڑے ہے جس لئے دروازہ گرائے نے دگ دی دگ دی بطول گل 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 تین میں تھنڈا لگ گئے نا بے وسمو جو یہاں لی نکل گا یہ ساڑی فطرت ہی تھی دگ دی بطول پہ یہ فزادی میں بیک ہے گردی گردی پی آدی ہے یا مہدی آدھرکنی آؤ میرا مہدی پتر جلدی آؤ ماں زخمی ہو گئی اور جس لئے قائم ظہور کرنگے ستا دادی دی کبرتے آگے کبرتے ہاتھ رکھیں گے دادی اٹھو میں آگیا ہون دا سکون آئی جنہ تین تمہ چے مارنا دادی اٹھ کے ہون دا سو کون آئی جس تیرا ہاتھ تروڑے آئی تیرے تے دروازہ گرانا کون آئی جلدی ظہور ہوئے میرے وارث جلدی آجا میرے مالک منظلومیت علیدہ ایک وین کرا میں اپنے حصے دا مناسب پڑھ لیا ایک وین رہ گیا اوہ وین کریے گا اوہ میں صدقی اوہ میں نکی سے کہا میں پوچھا ہے پیر عمران شاہ کو کوئی مخصوص حکمیت میں مسائف پڑھ دوں میں بڑا سوچے ہیں پھر میں سوچ کے مکھے میں مظلومیت امیر شہادت سیدہ دا حکمین کرو چونکہ بی بی پاک دا موجزاتی مسائف اتنے بندے شیعہ حسین دی شہادت تے نہیں علی دی شجاعت تے نہیں جتنے شیعہ زہراد فدق تے ہو جس بندے نو پاک ہو گیا نا کہ محمد دی دی سچی آئی آئی وہ شیعہ ہو گیا مبلغ اعظمی شیعہ سیدہ دے حق تے ہوئے اور تو ان پتہ ہے کہ بی بی پاک دے حق تے ہو شیعہ مناظرے بھی شیعہ نہیں ہوئے مبلغ اعظم جناب اسماعیل مرہوم دیوبندی مالک درجات بلند کرے یہاں دینے میں دیوبند مناظرہ میں دیوبند عالمہ میں دیوبندیاں دی طرف مناظرہ کروں کسے پاسے گیا کوئی وڈیرہ علاقے دا نمبردار ہے اس میں بلائے میری بڑی دھوما نہیں ہوتے بڑا راشش علاقے دے اہل سنت کٹھے ہوئے میرے حد شمدے نے من موجزہ سمجھے نہیں میری بڑی ریسپیکٹ ہے وہ ڈیرے دے ڈیرے دے میں بیٹھا نمبردار دیتے اے سامنے علاقہ مجمع بیٹھا من وکھا لوگ آئے دیوبندی اسماعیل آئے آدھین بیٹھے ہاں پانی شانی پینیاں پیت میں نمبردارا کہہوے مولوی میرے پینڈ دا ایک سیدے او تن بڑا ملنا چاہتا او میں نے یاد آگے اس میں ناکھے وے مولی اسماعیل آئے میں نے ملائی ملاؤں او ساکھے ہیں او شیعہی آدھین شیعہ تمہیں نفرتے شیعہ دا ناسوں کی تہ دن میں کھا بیٹھ دی مشرق صحابہ دے منکر یہ وہ او دن میرے او لینگویج وے کے ریسپانس وے کے او ساکھے مولوی جیتو دی کوئی انسلٹ کیتی تھی میں پھر بلان دیں ساڑھا پیو دادیوں پیر گھران سید بزرگے ساڑھیاں بچیاں او دے کھل پڑھ دیں تھی جی او دی توہین کی تھی پھر میں نہیں بلاؤں میرے کو برداست نہیں ہوئی بلاندہ اس حرط یہاں او دی توہین نہیں ہوتا میں انکھلو چلو بلالو اس نوکر بھیجیا ہے تو اس سید آ رہی آدمیں بیکھے او دا لباسی دستائی بندہ بہت غریب ادھین غریب جی بندہ چیرے تو دستائی پڑھے ہی کھولیں سابدہ دہاتی سید توردے توردے اس لئے بندے پگا بن انکاری پاگ شاہ بن لے ادھین جی میں قریب ہے نمبردار اٹھے آو جی باوہ جی شاہ جی ادھین میں اکھلے اٹھے او کھلوتے کھلوتے اس حکیجی میرے بانی اس میں سلام کیتے ہیں میں کہ جی بولو اس حکیج میں بانا کوئی نہیں کبلہ دہ ٹیم بہت قیمتی ہے میں کبلہ کو اترے سوال پشنے نہیں تے منت سر میری اتنی ہیں انہ دے جواب ہاں یا نہ مجھ دے بیعث نہ کرے چونکہ بیعث ہوندی علم آلنال میرے کو علم کوئی نہیں ایک کتابان دے حوالے دے گا درسان دا پڑے ہے میں ان پڑا میں سوال کرنا جوابی یہاں ہاں کر دے یا نہ کہاں میں مین یہ گو بیعث کرا ادھین اتنی گل کی تی تے مجمع سارا ساڑی المتوجہ ہوگی این کھلوٹے یا اوشان اس کھلوٹے کھلوٹے میں کیا گل کر اس کھلوٹے کھلوٹے ترہے سوال کی تینے ترہے سوال مبلغ عظم آدن میں نے شیعہ کر دے اوہ میں سنانا چاہتا میرے نے سنت بھائی خدا وازتے چار دن دی زندگی ہے پھر کبردیاں تنہائیاں چلے جاؤں گے کھل آمینہ دلال دے سامنے پھر کٹھے ہوگا تو رسول دوازتے ہیں پھر کچھ نہ میری بات لے جائی مبلغ عظم آدن میں کھس ہونا تیار ہو میں اس کے کبلا میرا پہلا سوال ہے کہ آہ محمد مصطفی بیٹی ہے فاطمہ تزہرہ سنیا دے نزدی چار نے شیعہ دے اس کے بیس ہی نہیں بیٹی ہے فاطمہ تزہرہ ہاں یا نہ مولیسہ وزن میں کہا ہاں ہے اس کے جی میرے بات لے میرا دوسرا سلال ہے کیا نبی دی بیٹی فاطمہ تزہرہ دربار حق منگن گئی مہربانی بھائی مہربانی بھائی یہ دی ہائے پہ نکل دی یلی دی دی رازم گئی ہے آدن میں لگام بیعث کریں کیوں وہ حق نبی دا نہیں اندابی رہا اس کے جی چھوڑ دیو میری بیعث لے حق ہے نہیں بڑھ دے نہیں بڑھنا میرا سوال ہے گئیے منگن ہاں اس کے گئی ہے اس کے جی میرے بات تیسلت آخری سوال آدن منٹ نہیں لگاؤ شاہ سوال کر کے ٹور گیا پہلا سوال زہرہ نبی دی بیٹی ہے دوجہ سوال گئیے حق منگن نیک ہے جی گئیے آدھے تیسرہ سوال میری انوے کے کمدبی یہی تیروندبی آدھے بس ہاں نام جواب دے دے گئیے حق لب ہے یا نہیں لب مہربانی یا پہنچ پیرہ لیا او جی دی ہائے پہ نکل دی یا لی دی دی تیرہ میں صدقے ہوگا میں صدقے ہوگا میں صدقے ہوگا لب ہے یا نہیں لبا جواب ہاں یا نام آدھے میں خیل نہیں آدھے گل کی تیئے تشاہ دے اتھو اینج رومدہ جی میں بچے رومدہ تیروں کیا دے تھی میرے بار نہیں میں ٹر جلے آدھے ایک گل کر کے روندہ بار نکلے علاقے دے دی ہاتی اہل سنہ تو آن پر لوگ ڈانگوں نہ دے ہتھائیں مجمع اٹھ گیا تھے میرے چون پاسے آگیا انہاں کیا مولوی بندے داسو جنہ محمد دی دی خالق مرحبا اللہ دلی ید راضی اللہ دلی ید راضی اللہ دلی ید راضی سیدہ راضی محل صدقی ہوا محل صدقی ہوا یہ تیری حائے سیدہ دے مقدم چدر دے بیٹا تیری جندگی ہوئے بے باس کو انہا لے آدھنو مناظرے دا محول ختم ہو گیا میں کے دستان آدھے پڑیا میں سارا پو جائی دلان ترہوے شادی سچیان حیوی زہران عبیدی دی گئی بھی ہے تیائی بھی خالی بس آدھن رات اس پر نمبردار کول میری رہیش ہے میں راتی نہیں سونسے گیا میں کھا بند کر دائی جو غریب سید پھر میرے ساں آیا آدھے میرے گلائیں جی لگتا ہی پھر پوچھتا ہے آدھے میں نہیں سونسا گیا سر کی صبح دا ٹیم ہوئے میں کھا وضو کر کے مسلط کھلو تاں تے میرا زمیر انہوں نے بولے کیا مولو اسماعیل مر جانا ہے کل نبی نمو وی خانی کل نتے شات رہوے سچیاں کر گئی ہے بھی فاطمہ نبی دی دی گئی بھی ہے تے ولی بھی خالی ہے آدھے مسلط کھلو کہ میرے زمیر میری گواہی دیتی ہے آدھے بس اتھے کھلو کے میں علی انوالی اللہ پڑھے ہیں تے دو رکت نماز سید آدھی پڑھ کے میں کہا لے محمد دی اپنی حصے جی زندگی جی بیٹھا ہے آدھے بات جتنا دیر زندہ رکھ رہے ہیں اپنی ڈیوٹی لیل ہے میں گڑیاں میں کھلو کے میں پندھائیں جا کے میں چوکنچ دسانگا ہائی سچی تے خالی والا ہے ہاں میں صدقی وما منگ دی مر گئی محمد دی چھوٹے بچیاں دی ماں وس لگ دیا نہیں مرنے چاہتے مثال چھوٹے چھوٹے بچے نے بیماری ہو گئی ہے تے جیڑی پچھڑ گئی یہ محلے دی آدھی تو سی دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں میری جے روتے ہیں اے نکی 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 رول جاڑ گئے نکی بچیاں دی ماں میرا سنی بھائی نہیں مرنے چاہتے نہیں میرے تے یقین قرآن میں سر سے رکھ دینا اڈائی تو چار سال دے درمیان زندگی دہیاں دیئے پانچ توں ست سال دے درمیان زندگی پتران دیئے نکی 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 پتران تے دہیاں دے ہوں دیاں اٹھارہ سالہ دیا دیئے اللہمہ اجلی وفاتی میرا اللہ میں موت دے میں مرنا چاہتے میرا اللہ میں زنیہ دے نہیں رہی نبی دی قبر حل دیئے کیوں زہرہ اتنا جلدی کیوں رو کیا دی بابا یہ دیواستے تُس ہی کھلون دے آؤ نا آج او کھلوتی رہی ہے کمی بیٹھے رہے بابا میں نے نوکران کھلوائی رکھے بابا میں نے کمیان کھلوائی رکھے ایک منت کر کے او دے بعد ایک بہن کرنا تریج مادیو سانی اگلے سال اس رونے جس رونے ہیں میں ہوں ماں کسی ہو کوئی پتہ نہیں جیڑے باچ جو منت سمجھو وسیعت سمجھو میں سید حجبان کے ایک منت کرنا چاہتے ہیں تریج مادیو سانی اونج مناؤ شیاج میں دا محرم منام دے کالے کپڑے پھاؤ کامتے نہ جاؤ مجلسہ دے چلے جاؤ کدھر مجلس نہیں اے بی بی پاک دی ذریعے باوہ جی بنوائی اُتھے چلے جاؤ دکان بند کر دیو سٹوڈنٹ بچے بچی ہیں شیعہ نہ جاؤ کال جان بی بی پاک دی مدد کرو مدد کی میں ہوئی کی میں دستان اگلے دن تو دکان کھولیں گا بازاری چار دکان دار تھے تیرے بھی واقع پھینے تیری دکان تے پوچھنگے یار کل خیر ہے دکان بند آن دس ہی ہاں خوت کی ہوگی تیرے سٹوڈنٹس کلاس فیلوز پوچھنگے یار کل تُو نہیں آیا بے دھڑک کے دس ہی ہاں کی کل خوت کی ہے اُوہ حیرانوں کے پوچھنگے کون خوت ہوئے دستے سی ہونتن حسین دی ماد آواز نے نہ گھبرائیں رو پھمی نچ رو کے کھلو کے دسی کل مار دیتا نے محمد دیدی کل اتنا مارے آنے زخمہ دیتا بنالا اللہ تیرا پرسہ قبول کرے اما حسین دیرالی بیٹا تیری زندگی ہو بیٹا تیری زندگی ہو میں صدقی ہوا میں صدقی ہوا میں صدقی ہوا پیغام پہنچے کا بندیاں تاکا نبی دید ہیلی بیٹا تیری زندگی ہو اللہ میں نے نصیب ہوں میں سونا رو رہے شاء اللہ تو اپنے دکھنج کا دینا رو میں سونا رونا ہاں میں حلف دے سکنا کسے بندن ڈاؤٹ ہوئے بیٹا بیٹا جاتے تیری زندگی ہوئے تشکونا پہ رونا حلف میں اس واس پہ دینا چاہنا ایک توڑی میری آج ملقات ایک کل میدان ماشرہ چڑی میں پاک پیغمبر دے سامنے کھڑا ہو جانگا میں اکھانگا یا رضو اللہ میں اتنا ہی کارزکزائی انہوں میں دسیائی میں سیادہ میں نبی پاک دی اولادی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ علاقے آلے میں سیدوں کے قسم چاہ رہے ہیں موئی نہیں ماری گئی ہے اوہ پندیاں قتلو یہ نبی کی دی اوہ چچے چاہ گڑ مار دے دہلے اوہ نبی دی بیٹی دا جنازہ تیار ہو گیا غسل و قفن تیار کر کے علی جنازہ چاند تو پہلے اعلان کی تے حلمو و تزودو عن زیارت امکم یا اولادی آجو ماندہ جنازہ تیار ہو گیا جائے جس جس مان اللہ و دا کرنا ہے میں دوڑی ہم ماندہ جنازہ چاہ لگا علی جہدہ نے نکیے نکیے دے یہاں پتر جنازہ دے قریب آ کے بیٹھ گئے نے سوال حسین حسین نہیں آیا علی جہدہ میں ویڑے نکلے ہم پتر نو بلان کلہ ہی میٹی یاں تے غریب ہے مونڈے تے حترہ کیا دن حسین زندگی دنوں نے میرا پتر اٹھ پھر رونتا رہی ایک باریوں دن آلوے دا کرتا ہے میں تیری ماندہ جنازہ چاند لگا ادھر میرے الوے کے دے بابا انج نے ملنا کی میں ملنے بابا اماں بلائے میں مسجدی چواندہی ماں مسلط ہوں دیئی بابا من ویڑا نہیں بلدا مسلط بے کے انج کار کیا دی آؤ میرا حسین میں بھجدہ ماندے گا لگ دائی ایک باری پھر انج بلالے بیٹھوں کفنی چھے فرمائے بابا بطول کفنی چھے بول دیئے مریم کفنی چھے انج بولایا بول سکتی ہاں جبر میں دین میں جبر نہیں تینالے جبر امیر کر دینے غریب تے منتیں کر دینے مان کر دینے وطنالے میں کیڑا مدینے میں میں تے کربلائی مسافران ایک ور یمانو اکھونا غریب پہ آگئی انج بولا شیعہ سنیاں امیر المومنین دی حویلی پیان سالان دا غریب مٹیاں تے کھلو تا یلی اتھے آئیں جتے محمد دی کفنی چاہے پہلی باری شیر خدا اچارو کیا دینے اوہ نبی دی بیٹی ظہرہ میں نہیں پیادا وہڑے چباد شاہ خلو تنو اوہ مسافر پتر پیاد ایک ور یمان بلا جو مریم بلایا یلی یادن پچانوے دن زندہ رہیے باب دیباد انہ پچانوے دن اچ بطول دا ہاتھ پاسے تنہی اٹھیا تصویح ایک ہاتھ نال پڑ دیا میرا سلام ایک ہاتھ نال کر دیا یادن جڑا ہاتھ پچانوے دن چو نہیں اٹھیا میں گل کی دیئے کفن دے باندھ کھل گئے پچانوے دن چو پہلی باری دو میں ہاتھ باہر کڑ کے پیا دیئے آؤ میرا بھج دے گھوڑے دھلا آلا آؤ میرا کربلا دا مصافر بچ اماما کر کے حسین بھج پہ آؤ حسین دیا دو میں بھائی ماد گل اچ بطول دیا دو میں بھائی بھائی ایڈے دردان دنال ماں پتر ملنی جبریل نازل ہویا اس وزا پہ اللہ دا عرش جبریل کیا دے یا علی اللہ پہ آ دے حسین ہٹا کوئی واس لگ دے جتنا جلدی ہو سکتے حسین ہٹا جدان دے ماں پتر گل لگنے عرش زلزلہ آگئے پورا دیوال کھل گئے نبیان دیا پکان جھن چھو بھائی نہیں گھڑیا یک دم علی نو کوئی خیال آیا پر پیرا لیا علی ہکو گل گی دی حسین دیا بھائی چھوٹی گئے پکر دے کن آل مولا کیا دن ایک بار ہی میری زینب دیوال کھل گئے نیا ہو ایک میری یاد دیا دے پورا آفر 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 صدقے ہوا تھوڑا آواز یاد کرنا بھائی میں ہکو بیڑا سانی لال کا لوان بہن دے کھل لے وال سن کے بابا بابا کر کے بابے دے گل لگ آئے منتہ نال علی بوسی نال علی پیار نال ہٹ آیا رکیہ میں اس واسیہ میرا دل حکور سارے بندے دعاوی چامین آکھ میرا اللہ تیرا فیصلہ بھر حق مر نا سارے میرا اللہ اللہ نہ کرے چھوٹی اولاد ماں نہ مر شال پیو مر جان نگیاں دیا ماں نہ مر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تیرے انہیں ایوینی پتوں دا آج ساڑھی ماں مر گئی محلے دار گھران چھوٹے بچے انہوں احساس ہوں امہ کھتے گئی انہ نے یوش مر مر گئی بچے جیرے ماں بغیر نہیں سمد ماں دی خالی چار پائی پہلی رات انہ یتیم دی یوکی لگ دی جیرے ماں بغیر نہیں سمد پانی پیر آلے آمیر مر بردی قسم یا علی نے حجر چاہ کیا دی یا علی نماز مقا ایک ہور قیامت آگئی ہور کیری قیامت فرمائے یا علی پہلی رات بطول گھر کوئی نہیں ہو ویب تیری زینب مٹی آتے پھئی رون او کل سوم دی وال کھل او تیرا امیر حسن پیار رون گا یا علی کتنی دی رو گئے میں پورا گھر بیکھ حسین گھر کوئی نہیں علی مسجد شہین شپیر کوئی نہیں نانے دی قبر کوئی نہیں او جیر ماماد یا جھول یا تم آتمی جمعی علی آدھ یا جتھے بطول دی قبر پنجاس سال لاما دی قبر نال ستا پھئے تیر رو سمجھے کی میں جان یہ لا شک بردی کی میں مجھ رہے غازی لان آم